موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ تم آسمان کی بلندی سے جلد لوٹ آنا ہمیں زمی کے مسائل پہ بات کرنی ہے محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمی کے مسائل پہ بات کرنی ہے محترم ناظرین ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم سماج کے معاشرے کے حساس اور سنگین مسائل پر گفتو کرتے ہیں اور ان مسائل کو ہم قرآن و سنت کے زاویے سے دیکھتے ہیں اور قرآن و سنت میں ان مسائل کا حل ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا یہ ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے کہ معاشرے اور سماج کا کوئی مسئلہ ہو وہ مسئلہ پیدا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ دین کا کوئی حکم چھوٹ رہا ہے اور اس مسئلے کا حل اسی طرح سے نکل سکتا ہے کہ ہم قرآن و سنت میں اس کا علاج تلاش کریں لہٰذا سماجی مسائل کو درست طریقے سے دیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اہل علم کے ساتھ بیٹھیں ان کے سامنے یہ مسائل رکھیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کو سمجھیں اور ان کا حل اور علاج تلاش کریں اسی مقصد کے تحت ہمارے سٹوڈیو میں اس وقت اہل علم کے ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے ہمارے اس پروگرام کی خصوصیت ہے کہ ہم خاص طور پر ایسے اہل علم کا انتخاب کرتے ہیں جو نہ صرف یہ کی قرآن و سنت کی بہترین معلومات رکھتے ہوں بلکہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ سماج کی گہرائیوں میں جا کر کے ان کے مسائل کا تجزیہ کرنے اور ان کا حل تلاش کرنے کی بھی اہلیت رکھتے ہوں میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ایک مزمان کیسٹ سے سب سے پہلے میری ذمہ داری ہے کہ اپنے مہمانوں کو میں تعرف کراؤں اس وقت ہماری سٹوڈیو میں بہت ہی معزز اور محترم شخصیت شیخ اسعد آزمی حفظہ اللہ تشریف فرمائیں شیخ اسعد آزمی حفظہ اللہ بہت ہی معتبر نام ہے شیخ اسعد آزمی حفظہ اللہ کا نام اہل علم میں بہت ہی معتبر ہے آپ تقریباً اٹھرہ سالوں سے جامعہ سلفیہ بنارس میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں جو کہ ہندوستان کا نامور ادارہ ہے اور بہت بڑی تعداد میں آپ کے شاگیز اور طلبہ نہ صرفی کی ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی بکھرے ہوئے ہیں شیخ اسعد آزمی حفظہ اللہ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے بیئے کیا ہے کلیت القرآن سے اور آپ نے مکہ مکرمہ سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی ہے میں شیخ پہ استقبال کرتا ہوں اس پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں شیخ عبد الشکر مدنی حفظہ اللہ آپ کے لئے ان کی شخصیت بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے شیخ عبد الشکر مدنی حفظہ اللہ نے کلیت الحدیث جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے بیئے کیا ہے اور اس وقت اسلامیہ انفارمیشن سینٹر ممبئی سے بحیثیت دائی اور بحیثیت محقیق منسلک ہیں تیسرے ہمارے مہمان شیخ عفیت اللہ صنابلی حفظہ اللہ ہیں ہمارے آئی پلس کے ناظرین کے لئے آپ کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے آپ آئی پلس ٹی وی پر مختلف پروگرام لیتے رہتے ہیں شیخ عفیت اللہ صنابلی حفظہ اللہ بھی اس وقت اسلامیہ انفارمیشن سینٹر ممبئی سے منسلک ہیں محترم ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے ارتداد کا فتنہ ارتداد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام جو اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کو اختیار کر لینا یا الہاد اختیار کر لینا اس وقت ہمارے معاشرے کا بہت سنگین مسئلہ ہے ارتداد کا مسئلہ یہ مسئلہ اس حد تک کے سنگین ہے کہ مسلم پرسنل لاو بورڈ نے باقاعدہ اپنے لیٹر ہیڈ پر اعلان نکال کے اس کی سنگینی کا اظہار کیا ہے اور اس پر اپنی تشبیش کا اظہار کیا ہے آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ اتالا ارتداد کے اس فتنے اور ارتداد کی اٹھنی والی اس لہر پر ہم گفتو کریں گے میں اپنے گفتو کو کاغاز شیخ عبدالشکوت مدنی حفیظ اللہ سے یہ کرتا ہوں شیخ سب سے پہلے تو مناسب یہ لگتا ہے کہ ہم ارتداد کہتے کس کوئیں کیونکہ یہ لفظ بھی بہت سارے ناظرین کے لیے نیا ہوگا تو اس کی وضاعت ہو جائے کہ ارتداد کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اس کی لغوی معنی کیا ہوتے ہیں اور اس کو کہتے کس کوئیں ارتداد کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا واپس لوٹ جانا کسی چیز سے تکرا کر واپس لوٹ جانا یا کسی چیز میں داخل ہو کر دوبارہ واپس لوٹ جانا تو لغوی معنی ارتداد اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے لوٹ جانے کے معنی میں اور اسلامی صلاح میں ارتداد کہتے ہیں کہ کسی مسلمان مرد یا عورت کا مذہب اسلام کو چھوڑ دینا اب چھوڑ دینے کی دو صورتیں بن سکتی ہیں اور دونوں کو ہم ارتداد میں شمار کریں گے ایک یہ ہے کہ کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو قبول کر لے یہ بھی ارتداد کی ایک شکل ہے اور یہ بھی ارتداد ہے دوسری شکل میں کہ اگر کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ دے لیکن وہ کسی دوسرے مذہب کو قبول نہ کرے بلکہ وہ لا دینی ہو جائے وہ ناستک ہو جائے وہ کسی مذہب کو نہیں مانتا ہے یا کسی اللہ کو نہیں مانتا ہے کسی معبود کو کسی خالق کو نہیں مانتا ہے اگر اس تصورات کے ساتھ کوئی انسان زندگی گزارتا ہے دو باتیں اور میں جوڑ دوں گا اس میں ایک بات تو یہ کہ ارتداد کن چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ انسان مرتد ہو گیا اس میں سے ایک بات یہ کہ کوئی انسان مسلمان کسی اسلام کی کسی مسلمہ چیز کا انکار کر دے اللہ کے معبود ہونے کا اس کے وجود کا پرشتوں کے وجود کا یا اللہ کے نبیوں کا انکار کر دے کسی بھی مسلم چیز کا انکار کر دے تو وہ آدمی کافر ہو گیا اسی طرح جو مسلمات ہیں جو غیبیات خاصوں سے ہیں اس میں شک و شبہ کا اظہار کرے جو غیبیات ہیں یا جو مسلمات ہیں اس میں شک و شبہ کا اظہار کرے یعنی جو چیزیں متفقل ہیں مسلمانوں میں جن پر ایمان لانا ضروری ہے اگر اس کا ایک تو انکار کرے تو بھی اگر شک و شبہ کا اظہار کرے تو بھی ایسا ایک ملد بحمد تر تھی کہ اس کا طریقہ اکار ہے تکفیر کا کیونکہ شک و شبہ ایمان کی زید ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی اسلامی شاعر میں سے کسی چیز کا مزاق اڑائے تمسخر اڑائے جو مسلمہ ہو تو ایسی صورت میں ایسا آدمی بھی مرتد ہو گئے ایک بات آخری بات بس بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بعض حضرات جو مسلمان ہوتے ہیں کسی غیر مسلم سے شادی کرتے ہیں میں اصل میں یہی سوال آپ سے کرنے والا تھا میں سوال یہ کرنے والوں کی ہم لوگ جب یہ ارتداد کے مسئلے میں گفتو کرنے کے لئے یہاں پر بیٹھیں اور یہ ارتداد کے فتنے کا سب سیدھا شکار مسلمان لڑکیاں ہی ہو رہی ہیں کیونکہ جو خبریں آتی ہیں اسی طرح سے آن لائن جو مذہب تبدیل کرنے کے یا جو اسپیشل میریج ایکٹ میں شادی کرنے کے لئے جن لوگوں کی درخواستیں جاتی ہیں جب ان کی فیرست دیکھی جاتی ہے تو اس میں زیادہ تر نہ مسلمان لڑکیوں کے ہوتے ہیں تو خاص طرح پر ہمارے ناظرین کے لئے بھی وضاحت رہے گی یہ مسئلہ کس پہلو سے ہم اس پر گفتو کر رہے ہیں کی بہت بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں جو ہیں وہ غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرنے کے لئے بعض مرتبہ اپنا مذہب تبدیل کر دیتی ہیں اور بعض مرتبہ اپنا مذہب تبدیل نہیں کرتی ہیں رہتی تو وہ مسلمان ہیں لیکن کسی کافری لڑکے سے شادی کر رہی ہیں تو مذہب تبدیل کر دینا تو ارتداد ہائی لیکن بہت ساری لڑکیاں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی ہیں اور مذہب اپنا تبدیل نہیں کر دی صرف شادی کر رہی ہیں تو کیا یہ لڑکیاں بھی مرتد ہیں دیکھیں اس میں بلا شبہ اس میں طرح تفصیل ہے دیکھیں تو یہ ہے کہ کوئی انسان کوئی مسلمان لڑکی اپنا مذہب تبدیل کر دے تو واضح ہے کہ یہ لڑکی مرتد ہو گئی لیکن بعض دفعہ ایسا سننے میں آتا ہے لڑکیوں کے طرف سے جب ان سے بات چیت ہوتی ہے یا ان کے والدین کے طرف سے کہ ہماری لڑکی نے اپنا مذہب تو تبدیل نہیں کیا دیکھیں وہ اسلام کے کچھ شاعر کو انجام دیتی ہے نماز پڑھتی ہے یا عید منانے آ جاتی ہمارے ہیں ہسوئیہ کھانے ہمارے ہیں آتی ہے بخرید میں آ جاتی ہے اس طرح کے باتیں کی جاتی ہیں تو اس میں ایک چیز دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر وہ غیر مسلم سے شادی کو حرام سمجھتی ہے گناہ سمجھتی ہے کہ یہ غلط ہے لیکن میں نے کسی وجہ سے جذبات میں آ کر یہ کسی بھی وجہ سے کیا ہے تو ایسی صورت میں اس پر تو ہم کفر کا فتوہ نہیں لگا سکے لیکن اگر کوئی عورت کوئی لڑکی یہ کہتی ہے اس کے والدین یہ کہتے ہیں کہ یہ شادی کرنا غیر مسلم سے جائز ہے حلال ہے حلال ہے جائز ہے تو بلا شبہ یہ کفر ہے ہاں کھیک ہے ہم کسی ایک متعین لڑکی کو یا اس کے والدین کو کفر کا فتوہ براہ راست نہیں لگا دیں گے اس کی ایک طریقہ کار اس کا ہے اس کی شرطیں ہیں باتے خود یہ عمل کفری عمل ہے اسی طرح یہ اس میں اگر میں جوڑوں شیخ اسد آزمی صاحب سے میں آپ کی کے سوال پر ایک سوال کر لیتا ہوں کہ شرعی حکم کیا ہے یہ بھی واضح ہو جائے یا اس گفتگو میں آپ نے کہا کہ حلال سمجھنا تو کیا کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی مسلمان لڑکی کی حلال ہے یا حرام ہے اس کی کیا دلیل ہے دیکھیں اسلام کے اندر شادی کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط قرآن کے اندر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ مومن مردوں سے کہا گیا ہے کہ تم مشرق لڑکی سے شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے کہ مومن عورت اگر غلام بھی ہے لونڈی بھی ہے تو وہ مشرقہ عورت سے بہتر ہے بھلے وہ مشرقہ تم کو اچھی لگ رہی ہو اسی طریقے سے سرپرستوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم اپنی بچیوں کی شادی کسی مشرق لڑکے سے نہ کرو کسی مشرق مرد سے نہ کرو بھلے وہ تمہیں اچھا لگ رہا ہو اور ایک مومن غلام بھی آزاد اور کافر مشرق انسان سے وہ مومن غلام بھی بہتر ہے بھلے وہ تم کو مشرق اچھا لگ رہا ہے یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں یہ سرپرستوں کو خطاب ہے جو ولی ہوتے ہیں لڑکیوں کی شادی کرنے کے وقت تو ان کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ تم اپنی بچیوں کی شادی مشرق لڑکے سے نہ کرو مشرق مرد سے نہ کرو کہا کہ ایک مومن غلام بھی ہے تو وہ آزاد مشرق سے بہتر ہے بھلے وہ تم کو اچھا لگ یہ تو وہی شیخ عبدالشکر صاحب نے وہی بات آگئی کیونکہ شریعت نے قرآن نے باقاعدہ اس سے منع کر دیا ہے حرام کر دیا ہے تو اگر کوئی اس کو حلال کر لیتا ہے تو شریعت کے حرام کو حلال کرنے والا جو ہے وہ کافر ہوتا ہے یہاں ہم ناظرین کے لیے ایک بات واضح کر دیں کہ اس پروگرام میں ہم جو گفتو کر رہے ہیں وہ اسلام کے نقطے نظر سے گفتو کر رہے ہیں کہ اسلام میں غیر مسلم کافر لڑکے سے شادی کا کیا حکم ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان کا دستور ہر عاقیل اور بالغ انسان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جہاں شادی کرنا چاہتا ہے وہاں شادی کر لے کر کہ باشندہ ہونے کے حیثیت سے ہم کو وہ قانون ماننا ہے لیکن یہی دستور ہم کو یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے دین کا جو حکم ہے وہ بیان کر سکتے ہیں تو مسلمان لڑکی جو ہے اس کا ایک پہلو ہوتے کہ وہ ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی ہونے کے حیثیت سے اس کو اجازت ہے کہ وہ جہاں اپنی مرضی کے ساتھ شادی کرنا چاہے شادی کر لے اس پر کوئی جبر نہیں کیا جا سکتے حیثیت سے لیکن اس کی ایک حیثیت یہ بھی کہ وہ مسلمان ہیں اسلام نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو واضح کرنا بھی جو ہے وہ ہماری ذمہ داری اور وہی ذمہ داری ہم یہاں پر ادا کرنا ہے اسلامی نقطہ نظر سے اور دوسروں کے نقطہ ہیں نظر میں فرقی ہمیشہ یہ بنیادی فرقی ہوتا ہے کہ ہمارا ایک عقیدہ ہمارا ایمان ہے اور اسی اعتبار سے تمام باتیں ہم تائے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا تصور ہمارا یقین ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان زندہ کیے جائے اس کو تمام اعمال کا جواب دینا ہے تو ہمارے لئے چیز بہت بڑی بنیادی چیز ہے اور بہت سارے احکامات میں فیصلہ کرنے میں کسی چیز کو صحیح غلط کہنے میں یہ بنیادی کے بات سیکھولک پوائنٹ آف یو سیم صرف دنیا کی چیزیں نہیں ہمارے لئے ایمان بالغیب ہمارے لئے جو عالم غیب ہے وہ تو بہت بڑا ہے شیخ قفایت اللہ صاحب ارتداد مطلب کیا ہے شیخ نے تو بتایا کہ ارتداد کا کیا معنی ہے اس کے مفہوم ہے اور کون سی چیزیں شامل ہیں دیکھیں ابھی ارتداد میں دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں ہیں ایک یہ کہ کوئی اسلام سے نکل جاتا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے اور شیخ نے کہا کہ اسلام سے نکلنے کے بعد وہ کسی اور مذہب میں چلا جاتا ہے یہ ایک شکل یہ آئی کہ وہ کسی غیر مسلم سے کوئی لڑکی شادی کر لیتی ہے ارتداد صرف وہی چیزیں نہیں ہیں بلکہ ارتداد میں کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اسلام سے باہر بھی نہیں جا رہا ہے کسی غیر مسلم سے شادی بھی نہیں کر رہا پھر بھی وہ مرتد کے حکم میں آ سکتے ہیں وہ اسلام کی کچھ جو مسلمات ہیں ان کا انکار کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے اپنے آپ کو ملید بھی نہیں کہتا ہے غیر مسلم سے شادی بھی نہیں کرتا ہے پھر بھی وہ مرتد کے حکم میں ہوگا مسلمات یعنی وہ چیزیں جو ہمیشہ سے قابلے جو قرآن سے بلکل سراحت ان ثابت ہے امت کا اجماع ہے اسے پانچت کی نماز ہے اب وہ کہے گی میں اس کو نہیں مانتا تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں اگر وہ اس کا انکار کرتے پھرے تو وہ بھی اس میں آ جائے گا اس لئے آج کل علماء ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں نواقذ اسلام کی کہ اسلام کو توڑنے والی چیزیں ہیں تو اسی کو پرانے علماء ارتداد کی نام سے بیان کرتے تھے کہ کیا کیا چیزیں ہیں اسلام سے آدمی کو نکال دیں گے تو کئی کتابیں علماء کی کوئی کوئی تو سو سو مطلب اسباب گنائے ہیں کہ آدمی دین سے نکل جائے گا جبکہ اس ٹائم یہ بہت تصور نہیں تھا کہ آدمی اسلام چھوڑ کے جا رہا ہے دوسرا مذہب قبول کر رہا ہے یا غیر مسلم سے شادی ہو رہی پھر بھی علماء ارتداد پر کتابیں لکھتے تھے اور سو سو چیزیں گناتے تھے یہ یہ کرے گا تو مرتب جائے گا اسی کو بعض کے علماء نے تلخیص کر کے دس چیزوں میں گنایا جو بہت اہم چیزیں انہی دسوں کو کھولیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے تو اس دس کو نواقذ اسلام کے نام سے واقع در کتار نواقذ اسلام کے موضوع پر ہم لوگ جب اس فتنے کے سدے باپ پر گفتو کریں گے اس کے علاج پر تو انشاءاللہ ہم لوگ آئیں گے یاد رکھئے گا لیکن ابھی فی الحال یہ جو ارتداد کا مفہوم اور سنگینی ہے اس کو واضح کر لینا ضروری ہے شیخ اسد آزمی صاحب آپ کی طرف آنگا میں کہ ارتداد اتنا بڑا گناہ ہے کیا سزا ہے اس کی دنیا خرار ہے تو ارتداد کی سنگینی شرعی نقطے نظر سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کے اندر اور حدیث نبویہ کے اندر بھی اس کو بڑی سا راحت سے بیان کیا گیا ہے میں صرف قرآن کی چند آیتیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں ان کو جسے ذکر کر دوں ایک آیت ہے اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی شخص مرتد ہو جائے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ کو اس کی کوئی پروان ہے اللہ تعالی دوسری قوم لائے گا تمہارے بدلے تو پہلی چیز یہ کہ یہ انسان سمجھے کہ ہمارے اللہ کے راستے پر رہنے سے اللہ کا کوئی اس کی مسئلہت نہیں ہے یا ہٹ جانے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے جو بھی فائدہ نقصان ہے وہ ہمارا ہے ایک جگہ فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کی حالت میں اس کی موت ہوگی تو ایسے لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے ہیں تو اس طرح سے قرآن کی اور بھی دوسری آیتیں ہیں کہ جو لوگ دین چھوڑ کر کے پیچھے چلے جاتے ہیں مرتد ہو جاتے ہیں ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود شیطان ان کو جو ہے وہ راستہ خوشنمہ بنا کر کے پیش کرتا ہے شیطان گویا کی ایک انسان کو اس راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے تو ان آیتوں سے اندازہ لگتا ہے کہ شریعت کے اندر ایک ارتداد کا جو فتنہ ہے اس فتنے کو شریعت کی اس نظر سے دیکھتی ہے اور یہ کہ ایک انسان یعنی ایک مسلمان کے لیے اس کے اثرات کتنے بڑے ہیں کہ وہ اگر اسی حالت میں مر گیا توبہ نہیں کیا تو وہ سیدھے جہنم میں جاتا ہے اور یہ کہ یہ ایک شیطانی عمل ہے اور یہ کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی یا ایسی قوم کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ دوسری قوم لائے گا یعنی یہ قرآنی آیتوں کی روشنی میں اس کی سنگینی واضح ہوتی ہے شیطان فیداللہ صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ تو آخرت کی سزائیں ہو گئیں دنیا میں اگر کوئی انسان مرتد ہوتا ہے تو کیا اس کی سزائے ارتداد مرتد کی سزا کیا ہے دیکھیں دنیا میں ایک سزا ہے اگر کوئی انفرادی طور پر کوئی ایک شخص مرتد ہوتا ہے تو اس کی واضح سزا ہے قتل من بدل دینہو فقتلو کئی روایتیں اس مفہوم ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دیئے تو یہ ایک چیز ہے اگر کسی نے اپنا دین بدل دیا تو اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کر دو اس مفہوم بھی کئی روایتیں ہیں بخاری اور بہت ساری قدب حدیث میں اس کے علاوہ اگر اجتماعی طور پر لوگ ارتداد کی شکار ہوتے ہیں تو اس کے لئے حکومتی سطح پر ایکشن لینے کا بھی ہم کو نمونہ ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ارتداد کے لہر اٹھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو کچلنے کے لیے حکومت کی پوری طاقت کو دعو پر لگا دیا اور جو دوسرے کام ہو رہے تھے سب کو روک کے اس فتنے کے علاقہ اس سے مقابلہ کیا گیا اور اس کو جڑ سے ختم کیا گیا اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ فتنہ کتنا سنگین ہے اور ایک مسلمان کو کتنا سیریس لینا چاہیے اس مسئلے کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے تو اس سے ارتداد کی سنگینی کا پتا چلتا ہے کہ حکومتی سطح پر بھی مسلمان کو انفرادی طور پر بھی استعمالی شکل میں بھی کہیں بھی یہ لہر اٹھتی ہے تو اس کو ہلکے میں نہیں لیے آتا ہے اور پوری قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا تھا شک عبدالشکر صاحب آپ یہ میرے خیال سے وضاحت کر دیں کہ جیسے قتل والی بات ہے کہ مرتد کو قتل کیا جائے گا تو اس کی کیا شرائط ہیں مطلب یہ گھر سے کوئی ہمارے مطلب ناظرین میں کوئی نہ سمجھ لے کہ ہندوستان میں کسی کوئی مرتد ہو گیا تو اس کو اٹھ کے قدمی کر دیا جائے یہ دیکھیں اسلام میں یہ سزا ہے لیکن سزا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے شرائط نہیں ہے کسی بھی حد کو نافذ کرنے کے لئے اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے کہ کوئی اسلامی حاکم وقت ہو اس کی طرف سے فیر چرائل بھی ہوگا کیونکہ بعض طفعہ شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں باقیدہ عدالت کی طرف سے فیر چرائل ہوگا کہ اس نے ایسی کا کوئی کام کیا ہے کوئی بات کہی ہے تمام چیزیں اور اس کے بعد انڈیویجوالی بھی کہیں وہ پاگل نہ ہو وہ تمام باتیں ہیں جو موانی دیکھے جائیں گے شرائط دیکھے جائیں گے وہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد کوئی حاکم وقت مسلمان اسلامی حکومت ہو وہی فیصلہ کرے گی عوام کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں عوام کے یہ دار اختیار میں نہیں آتا کہ وہ کسی کو مرتد قرار دے اپنی طرف سے اس کو کوئی سزا دے ایسا کچھ بھی نہیں یہ ناظرین کو یہ پیغام جانا بہت ضروری ہے کہ جو یہ بتایا گیا کہ مرتد کو قتل کر دیا جائے وہ تو قتل کرنے کا اختیار کسی انڈیویجوال آدمی کو نہیں یہ کوئی آدمی کھڑا کر کہ کسی میں مرتد کو قتل کر دے گا وہ حکم خاص اسلامی حکومت کے بسپنظر میں اسلامی قاضی جو اسلامی حاکم ہوگا اس کے لیے ہے کہ وہ عدالت میں اس کا معاملہ جائے گا پھر جو عدالت کا قاضی ہوگا وہ سارے سرکمٹینسز دیکھ کر کے پھر جب اگر قتل کا حکم دے گا اور پھر وہ جو عدالتی کاروائی کے حساب سے بھی اس کو قتل کیا جائے گا شیخ کی فیت اللہ آپ کچھ بولیں مطلب ٹھیک تقریباً وہی بات کہنی تھی اس میں ایک بات یہ ہے اس موضوع پر بہت زیادہ تو نہیں بولن چاہیے لیکن یہ کی بہت ایک چیز یہ ہے ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے اگر کسی چیز کوئی سزا مقرر کی ہے تو یہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اسلام ہم انسانیت کی خیر خواہی چاہتا ہے خیر خواہی چاہتا ہے جو سزا ہے اسی اعتبار سے جی جی کیونکہ بعد والی جو سزا ہے یہ پچھلی والی سزا سے دنیاوی سزا سے بہت بہتر ہے تو سزا اس لئے سخت رکھی گئی ہے تاکہ وہ جو بڑی والی سزا سے انسانیت کی اکثریت کو بچایا جا ستا ہے بچایا جا ستا ہے یہ بھی بہت اہم بات آپ نے کہیں اصل میں ہم یہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کیا سزا ہے یہ واضح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں کی جرم کتنا سنگین ہے نہ یہ نہیں ہم یہ اس لئے نہیں واضح کر رہے ہیں کہ کوئی ناظرین میں سے کوئی اٹھے اور کسی مرتد کو قتل کر دے یہاں بتانا یہ مقصد ہے کہ اسلامی حکومت ہوگی تو اس کو قتل کر دیا جائے تو کتنا بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جارا ہے یہ وضاحت کرنے کے لئے یہ بتانے کے لئے اصل میں یہ بات چھیڑی گئی ہے شکی فیطاللہ صنی علی صاحب ٹائم ہمارے پاس کا میں پانچ میر بچائے یہ کیا آپ کو لگتا ہے اس موضوع میں بات کرنی کی ضرورت ہے کیا مسئلہ واقعتاً اتنا سنگین ہے اور اتنی بڑی تعداد میں ہمارے ہاں کنورجن ہو رہا ہے اسلام چھوڑ رہے ہیں لوگ کی اس پہ ہم کو یہاں پر بیٹھ کے گفتو کرنی بڑے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان میں یہ مسئلہ بہت سنگین صورت اتیار پر چکا ہے اور مرتد ہونے والوں کی تعداد کم نہیں ہے بہت زیادہ ہے بہت کثیر تعداد اور میں ارتداد کو اس کے وسیع مفہوم میں لے رہا ہوں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کچھ لڑکیاں گرمتہ دوری ہیں لڑکیاں بھی مرد حضرات بھی اور الگ الگ شکل میں اس کو نواخذی اسلام سے ہم تعبیر کرتے ہیں وہ طوفان اور وہ لہر پوری بیرے سے عام ہیں پورے ہندوستان میں اور باقیدہ سراحت کے ساتھ جو درخواستیں دی جاتی ہیں کہ ہم مذہب چھوڑنا چاہتے ہیں اسلام سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے بہت سارے مقاسی دیں آگے بات ہوگی بہت سارے اسباب ہیں لیکن یہ تعداد بہت زیادہ ہے کچھ تو ہمارے سامنے آداد و شمار آتے ہیں یعنی خاص طور پر وہ جو مسلمان لڑکیاں وہ اسپیشل جو میریج ایکٹ ہے اس میں ریجٹر کرنے کے لیے جو درخواستیں دیتی ہیں اس کو بھی جب دکھا جاتے تو اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے مسلمان لڑکیوں کی ہوتی ہیں پھر یہ کی سماجی طور پر بھی شیک ایک مشاہدہ تو ہی ہے خاص طور پر علماء کے پاس مسائل آتے ہیں الگ الگتر تو بہت کسرت کے ساتھ ایسے مسائل ہم لوگ نکاح و طلاق کے مسئلے بتاتے ہیں شعبہ افتہ میں ہم لوگ کام کرتے ہیں تو وہاں جو سوالات آتے ہیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے جو سوالات ہم لوگ دیسیو کرتے ہیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ کتنے لڑکیاں اس میں ایک ہماری خامی یہ بھی ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے وہ آداد و شمار نہیں رکھتے ہیں اس پر ایک ضرور ہے ہم بہت سارے موضوعات پر گستگو کرتے ہیں لیکن ہماری ایک جو بہت بڑی کمی ہر موضوع پر نظر آتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ریسرچ سینٹر یا کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے جو سروے کرے باریکی سے کیونکہ بہت سارے چیزوں کی بنیاد احکام کہ ہمارے کسی چیز کو کہنے کی بنیاد اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس ایکچول آداد و شماری ہے حقیقت میں اتنا ہو رہا ہے ڈیٹا تو اس پر بہت کینگی ہے ڈیٹا بہت ضروری ہے ہم جب تک ڈیٹا کو ہم کلیکٹ نہیں کریں گے اس کو انیلائیسس نہیں کریں گے اس کا اس کی جائزہ نہیں ہی لیں گے اسباب پر غور نہیں کریں اسباب کی بات نہیں کر رہا لیکن آگے بات آئی ہوں لیکن جب تو اس پر غور نہیں کیا جائے گا جب تک آپ مرض کو سمجھ نہیں پائیں گے اس کا علاج کیسے کرتا ہے تو مرض کو سمجھنا کہ کتنے لوگ ہو رہے ہیں کیوں ہوں ان کی سماجی حالات یہ ڈیٹا اور ضروری ہے اور ڈیٹا نہ ہونے کی وجہ سے بات یہ کام خاص طور پر جو نمائندہ کیونکہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا کام جو ہے وہ چھوٹے آدمی چھوٹے بیمانے پر کر بھی نہیں سکتا ہے جو نمائندہ تنظیمیں ان کو باقاعدہ اس طرح سے کرنا چاہیے آپ کو کم سے کم جسے کہتے ہیں کہ فعبے غفظر سے بیدار ہو جانا چاہیے مطلب اور کچھ خوص ملک جو ہے ڈیٹا جب کیونکہ ڈیٹا کی بنیاد پر تو کوئی کام ہم تنظیم اگر کرنا چاہتے ہیں تو ڈیٹا کی بنیاد پر گریں گے اچھا آپ نے شکر کے فید صاحب جو بات کہی نہ کہ اعلانات نکلتے ہیں یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد ارتداد اختیار کرنے والے ایسے لوگوں کی بھی ہیں جو مطلب جسے آپ نے شروع میں کہا کہ وہ رہتے ہیں مسلمان ہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں پر ان کا عقیدہ ان کا فکر ان کا جو منحج ہوتا ہے وہ ارتداد والا ہوتا ہے وہ کسی انواقید اسلام میں سے کسی کیا ارتکاب کر کے اصلاً وہ مرتد ہو چکے ہوتے ہیں لیکن وہ کیونکہ ایک اسلامی مسلمان کی شناخت باقی رکھتے ہیں اپنے ساتھ میں تو وہ تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے ہیں تو ہم بات انگی کر رہے ہیں جن کا باقی ہے نہیں اسی طرح سے وہ لوگ بھی جو سراحتاً اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مسلمان نہیں رہ گیا لیکن ان کو کچھ خطرات نہیں ہوتے ہیں تو وہ کوئی اپلیکیشن نہیں دیتے ہیں کئی ڈاٹا اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کی تازہ تو ان لوگوں سے زیادہ ہے جن کا ریکارڈ نہیں ہوا ہے جنہوں نے کوئی اعلان نہیں کرائے ان کو کوئی قانونی دشواری آتی تب ہی وہ اعلان کرتے ہیں ورنہ یہ بھی فتوہ ہے نا کہ نام ادلنے کی ضرورت نہیں تو آدمی نام بھی نہیں بدلتا ہے جہاں کوئی مسئلہ پڑھ جاتا ہے تو ماں کو پتہ جلتا ہے کہ یہ اسلام چھوڑ رہا ہے یعنی ارتداد کا مسئلہ بہت سنگین ہے اور اس پر گفتو کرنا اس وقت کی بہت سنگین ہے اس لئے بڑھ جاتی ہے کہ کبھی تکے کوئی چیز واقع ہو رہی ہے ایک فطری اپنے اعتبار سے طبیلی انداز ہے تو وہ دھیرے دھیرے واقع ہوگی وہ دھیمے انداز میں واقع ہوگی لیکن اگر اس کے پیچھے کسی اور کی کوششیں بھی ہیں کہ باقیدہ اس کے لئے یہ ارتداد کی لہر چلی ہے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک دو جگہ پہ لوگ مرتض ہو گئے ہم فکر مند ہو کے بیٹھے ہیں ایک لہر اٹھی ہوئی ارتداد کی اور ایک مطلب وہ لہر دکھائی دے رہی ہے معاشرے کے اور شیک نے جیسا کی کہا کہ کوشش ہو رہی ہے اور دوسری طرح ہماری طرف سے سستی ہو رہی ہے یعنی روک تھام کے لئے ہماری طرف سے کچھ بندوبست نہیں ہو رہا ہے انشاءاللہ اس پر ہم لوگ اور اپنی گفتو کو آگے بڑھائیں گے اس وقت ہمارا روا ختم ہو چکا ہے محترم ناظرین ارتداد کا مسئلہ اس وقت معاشرے کا بہت سنگین مسئلہ ہے اس اپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ارتداد کا معنی کیا ہوتا ہے ارتداد کا مفہوم کیا ہوتا ہے مرتض کیسے ہوتے ہیں لوگ اور ارتداد کی سنگینی کیا ہے شریعت بار سے کیا سنگینی ہے اور ہمارے معاشرے میں ارتداد کتنا بڑا مسئلہ ہے اس موضوع کے کچھ اور بھی پہلو ہے جس پر ہم اپنے اگلی اپیسوڈ میں گفتو کریں گے انشاءاللہ اس کے اسباب کیا ہیں اس کا علاج کیسے ممکن ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ میں سے جو لوگ ہم کو یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ میں اپنی تجاویز سے اپنے مشوروں سے ہم کو نوازیں اور ہماری رہنمائی کریں جو لوگ یوٹیوب پر ہم کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کی بڑے پیمانے پر یہ موضوع کیونکہ بہت حساس ہے تو اس موضوع کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو بھی آپ سمجھیں ان موضوعات کو آپ دوسرے احباب تک کے بھی پہنچائیں ہمارے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر کے اس پر کمنٹ کر کے انشاءاللہ اس موضوع کے دوسرے پہلے اوپر ہم اس پروگرام کے اگلے اپیسوڈ میں گفتو کریں گے پھلہ حال آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے میں آئے پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی